مولانا غلام شبیر نجفی نے امامت کرائی ابائی گاؤں لیل ورکہ میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی مولانا ارشد آبدی نے نماز جنازہ پڑھائی مرہوم کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی سید افضل حسین نقلی کے جزد خاکی کو لیل ورکہ میں ہی سپورت خاک کیا گیا شیئرمنٹ سیٹی نیوز نیٹ ورکہ سید افضل حسین نقلی کی نماز جنازہ میں گورنر پنجاب چودری سرور صبح وزرہ میاں اسلام اقبال یاور بخاری فیاضر حسن چوہان کی شرکت ایمینے چودری سالک حسین گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اجاز میاں آمیر محمود راچہ لیاقت لیاقت بلوچ حاجی عزیز الرحمان چند بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی سینئر صحافی حامد میر سہیل وڑائش خجیب الرحمان شامی سلیم بخاری خاور نائم حاشمی خورم کلیم گروپ ایڈیٹر ڈیلی سیٹی 42 نوی چودری کنٹرولر نیو سیٹی 41 عبد الحمید نکیوی نجم ولی خان صدر پریس کلب ارشد انساری جورنر سیکیٹری زاہد چودری شاہد قادر پرویز حسن اور احمد ولید نے بھی نماز جنازہ پڑھی پروفیسر خالد مسعود گوندل، خالد انساری، حافظ امیر علی آوان، ارشاد بی انجم، کاشف اسماعیل گجر، اتھر علی خان، شیئرمن انجمن تاجران بکار احمد میاں، مجاہد مقصود برد سمیت دیگر شخصیات نے نماز جنازہ پڑھی سیغیت افضل حسین کا انتقال، سیاسی اور سمادی شخصیات کی اظہار تازیت کے لیے گھر آمد کا سلسلہ جواری سابق صدر عاصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے فون کر کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار، میاں شہباز شریف، شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو اور سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا اظہار افسوس سربراہ کاف لیگ چودی شجاعت حسین، سپیکر چودی پویز الہی کی بھی تازیت چونگ میں ماں بیٹی سے زیادتی کا کیس، پولیس نے ملزمان کو ریمان کے لیے انصدادی دہشتگردی عدالت پیش کیا میڈیکل ریپورٹ بھی پیش، عدالت نے دونوں ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جھر بھیجوا دیا سات روز میں شناخت پریڈ مکمل کرنے کا حکم گریڈر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر کو حراسہ کرنے کا گئے اس مزید چودہ ملزمان کو زلہ کچھوہری میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جھر بھیجوا دیا شناخت کے لیے جھر بھیجواہے گئے ملزمان کی تعداد ایک سو چار ہو گئے پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں میں نئی یونیفارم کی تقسیم ہر پولیس افسر اور اہلکار کو دو دو نئی یونیفارم اور جرابوں کے جوڑے ملیں گے جوڈیشل اے آر ایف ایمٹی کے جوانوں کو 26-25 اگست کو یونیفارم ملے گا سیکیورٹی ڈیویزن کے اہلکاروں کے لیے 27 اور 28 اگست مکرر سیول لائن ڈیویزن کو 30 اور 31 اگست کو یونیفارم دیا جائے گا افسران اور ملازمین کو جائے تیوناتی چٹ اور شناختی کارٹ کی کاپی بھی ہمراہ لانے کی ہدایت سکول ایڈوکیشن کا یکم ستمبر سے اسادزہ کی ریشنلائیزیشن کا حتمی فیصلہ پنجاب ایسوسییشن آف کمپیٹر ٹیچرز نے مخالفت کر دی بولے ریشنلائیزیشن کے ذریعے اسادزہ کو دور دراس سکولوں میں بھیجنا نائنصافی ہے کورونا کا تدارک بغیر ویکسینیشن ناممکن تیس ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر ہوای سفر پر پابندی سترہ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن لازمی ہوگی پندرہ ستمبر کے بعد موٹر ویس پر سفر کے لیے کم از کم ایک ڈوز لازمی قرار میٹرو بس ٹرین پر پندرہ اکتوبر کے بعد مکمل ویکسینیشن کے ساتھ سفر ہوگا شہر کے ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسینیشن کی قلت ایکسپو سینٹر میں صرف موڈرنا کی پہلی دوسری ڈوز کی سہولت دیگر ویکسین ادم دستیاب کل تک تمام ویکسینز مریع سر ہوں گی محکمہ صحت نے آگاہ کر دیا شہر میں اب تک پینتیس لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے مدامی باغ آٹو مارکٹ میں مبائل ویکسینیشن سینٹر قائم سیکڑوں تاجروں نے ویکسین لگوائے لاہور جب تھان لیتا ہے تو کر دکھاتا ہے ایک دن میں سب سے زیادہ کرونا ویکسین لگانے کا اعزاز تئیس اگز کو ریکارڈ اکاون ہزار دو سو چھتیس افراد کی ویکسینیشن کی گئی اسی جذبے سے آگے بڑھے تو کرونا کو شکست دیں گے کمیشنر محمد عثمان کا شہرین کو پیغام اومان کا مسافروں پر صفی پابندی ختم کرنے کا اعلان کرونا سرٹیفیکیٹ کے ساتھ پاکستانیوں کو یکم ستمبر سے اومان میں داخلے کی اجوازت ہوگی شیک زید ہسپتال میں لگے ایسی جواب دے گئے ایچ وی ائر کنڈیشنر دیکھ بال نہ ہونے پر خراب گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کا گرمی سے برا حال گرمی اور پسینے سے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطشہ ایچ ڈی ٹھیک کر دیا کل تک تمام اے سی فعال کیے جائیں گے ہسپتال انتظامیہ کا موقع پور اثورٹی شہریوں کو صحت بخش اشیاء کی پرامی کے لیے سرگرم لہور میں جالی دودھ کی سپلائے کی کوشش ناکام بنا دی گجومتہ سے جالی دودھ لانے والی گاڑی پکڑی گئی ایک ہزار لیٹر جالی دودھ تلف کر دیا گیا ٹیس پہ جوریا فارمولین اور پانی کی ملاوٹ پائے گئی دودھ فروش گرفتار مقدمہ درش کر لیا گیا گلیکسو ٹاؤن ارنم روڈ کا سیورج سسٹم جواب دے گیا علاقہ مکینوں کا فیکٹری مالکان اور انتظامی کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ گلیوں میں جگہ جگہ فیکٹریوں کا گندہ پانی جمع رہنا معمول بن چکا ہے گندے پانی کے باعث علاقے میں مختلف امراض پھیل رہے ہیں انتظامیہ سے سیورج کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں اڑتی دھول مٹی واسطی چھوک ٹاؤن شپ کے مکین بیمار پڑنے لگے اہلِ علاقہ کی وزیرعالہ پنجاب سے سڑک کی تعمیر کو مکمل کروانے کا مطالبہ وزیرعالہ پنجاب نے شاکام فلائی اوور کا سنگے بنیاد رکھ دیا چھے سو چھے میٹر طویل تین رویا دو طرفہ فلائی اوور دس ماہ میں مکمل ہوگا اسمان بزار کا سیور سیکریٹریٹ میں ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا شیلٹرز اور عالمی میار کا بس ٹرمینل بھی بنانے کا اعلان کہاں لاہور کو پچاسی عرب کے ترقیاتی منصوبے دے رہے ہیں لاہور اربن ڈیویلپمنٹ اور بزنس ڈسٹرک گیم چینجر منصوبے ہیں تقریب میں صوبائی بزراہ میاں اسلام اقبال میاں محمود و رشید اور فیاز الحسن چوہان شریک ہوئے منجاب کے دو بڑوں کا اکٹ گورنر ہاؤس میں گورنر چوہدری محمد سرور اور وزیرعالہ عثمان بزار کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومتی امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا آپ پاک آتھارٹی کے اقدامات کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ دونوں رہنماؤں کا خواتین سے ظلم و زیادتی کرنے والے ملزمان کو انجام تک پہنچانے پر اتفاق مزیرعالہ نے پنجاب کابینہ کا اجلاس ستائیس اگز کو طلب کر لیا لہائی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جائے گا خواتین کے ساتھ افسوسناک واقعات ور تحقیقات کا بھی جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں افسوسناک واقعات کی ریپورٹ پیش کی جائے گی سپریم کورٹ کے احکامات پر متروکہ وقف املاق کا فرنزک آرڈٹ ریپورٹ میں پانسو تین اعتراضات سامنے آگئے فیلڈ سٹاف، مالی بے ذابطگیوں اور ناکس کارکری کا پول کھول دیا دفاتر میں مالی اختیارات سے تجاوز کیا گیا ریپورٹ سپریم کورٹ میں جھمہ کرائی جائے گی پیٹرول بہران پر عدالتی فیصلہ آئل کمپنیز کے خلاف کاریوائی چیلنج ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آئل کمپنیز کے خلاف کاریوائی سے روک دیا اوگرہ اور وزارت پیٹرولیم کے ہوتے ہوئے کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی بتایا جائے کمیشن نے ہائی کورٹ کے بنائے گئے ٹی او آرز کیوں تبدیل کیے جسیس جواد حسن کا استفسار آئندہ سماعت پر شیئرمن اوگرہ اور سیکیٹری پیٹرولیم طلب ملازمین کی پینشنز ادائیگیوں میں آسانی اور اصلاحات کے لیے اقدامات سیکیٹری بلدیات نورالامین مینگل نے اجلاس طلب کر لیا پینشنرز کے بقای اجواد اور بروقت ادائیگی کے لیے اصلاحات پر غور کیا جائے گا اجلاس میں اڈیشنز سیکیٹری ایڈمنز سیکیٹری لوکل گورنمنٹ اور دیگر بھی شرکت کریں گے بلدیاتی اداروں کے ممکنہ انتخابی شیڈیول کے خلاف درخواست میئر لہور مبشر جعوید، میئر فیصلہ باد، محمد رزاک اور دیگر بلدیاتی نمائندے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے دلائل طلب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ستائیس اے کا نوٹس جاری سیکیٹری بلدیات سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب بلدیاتی نمائندوں کی مدد پانک سال پوری کرنے سے متعلق معاونت طلب پنجاب میں سات سیکیٹریز کی اسامیہ تحال خالی محکمانہ امور متاثر ہونے لگے سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ کیئر، ہائر ایڈوکیشن، لائف سٹاک، سیکیٹری طوانائی، سپیشل ایڈوکیشن، ہاؤزنگ اور کانون کی سیٹھ خالی محکمہ محولیات میں ایک سال کے دوران چار ڈائریکٹرز جنرل تبدیل ہوئے انکوائری کے باعث کوئی افسر ڈی جی کا عوضہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ڈی ایس پی پرانی انارکلی ٹریفک حادثے میں جاں بہاگ سید سکلین عباس شاہ کی گاڑی کو حادثہ جھنگ میں پیش آیا گاڑی ٹریکٹر چواری سے ٹکرائی، فیملی میمبر بھی زخمی ہوئے سرکاری گاڑی کو صاف نہ رکھنے کی سزا سی ٹی او نے تین ڈرائیورز کو شوک آز نوٹس جاری کر دیئے دو دو سال سرویز ضبطگی کے احکامات ہی جاری گاڑیوں کی نامناسب دیکھ بال پر ڈرائیورز کو موت علی کا اندیا منتظر مہدینی مناوا لائنز میں گاڑیوں کی انسپیکشن کی ایک کے بعد ایک کانوں کی خلاف ورزی 66 مرتبہ ایچ آلانواری گاڑی پکڑی گئے کارڈ ڈرائیور نے 57 مرتبہ ٹریفک سیگنل کی خلاف ورزی کی سات بار اوور سپیڈنگ دو بار لینڈ لائن کی خلاف ورزی ڈرائیور کو 32 ہزار جرمانہ گاڑی تھانہ سیول لائنز میں بند کر دی گئے پنجاب حکومت نے انٹی ڈی سی کی طرز پر اپنی کمپنی بنا لی پنجاب گریٹ کمپنی کے لیے افتدائی طور پر دس کروڑ منظور پنجاب گریٹ کمپنی سے حکومت بجلی کی ترسیر پر خود مختار ہوگی صوبے میں بجلی کی پیداوار کو مدنظر رکھ کر ترسیر ہوگی لہور میں سپیشل ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر کے لیے تیاریاں ٹیک پورا سپیشل ٹیکنالوجی زون کے نام سے پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا پی آئی ٹی بی نے حکومت سے سو ایکر زمین مانگ لی پارک کی فیزیبیلیٹی کے لیے بین الاقوامی کنسلٹن بھرتی کیے جائیں گے گرمن اسلامی کالیج سیور لائنز میں شجرکاری مہم صوبائی وزیر بہبود آبادی اور ڈائریکٹر کالوجز زیاو رحمان نے پودا لگایا صوبائی وزیر حاشم ڈوگر کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے درخت بہت ضروری ہے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے سیکیورٹی ماہرین کی قضافی سٹیڈیم آمد پی سی بی حکام سے ملاقات دستیاف سہولیات بارے بادشی دریسنگ روم کا دورہ کیا پی سی بی سیکیورٹی سربراہ کرنر آزف اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل زاکر خان نے بریفنگ بھی اور ڈی جے سپورٹس اور میمبر پی اینڈی بورٹ کا نشتر پاک سپورٹس کامپلیکس کا دورہ زیر اتامی سکواش کامپلیکس اور ٹینیس کوٹ کے کام کا جائزہ ادنان ارشد اولک کا کہنا تھا کہ ہائی پرفارمنس سینٹر کومی کھیل ہاکی کی ترقی کے لیے اہم ثابت ہوگا